موسیقی نئی امنگ نیا جوش نیا خیال آیا ہے نئی امنگ نیا جوش نیا خیال آیا ہے مسرطوں اور خوشوں کا احوال آیا ہے مبارک و دوستو آپ کو نیا سال آیا ہے ہپی نیویر جو آپ کو نیا سال آیا ہے میں خواتین میں ہوں روبی نسا خان پروگرام کے آج کے شمارے میں آپ کا استقبال ہے ٹائم داز نوت سٹے اور ٹائم داز نوت ریمین وی ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے لہٰذا وقت کی قدر کرنا بہت ضروری ہے وقت کی بے قدری کرنے والے بڑے ہی گاٹے میں رہتے ہیں نیویر، نیو اپرچونٹیز، نیو اپرچونٹیز، نیو آئیڈیاز نیو بیگننگ نیے سال کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے آوٹنگز پہ جایا جاتا ہے پارٹیز ہوتی ہیں، ریزولیوشنز بنائے جاتے ہیں اور اچھے اچھے پاکوان بھی کھائے جاتے ہیں جن کو گھروں کی محترمائیں یعنی گرہنیاں تیار کرتی ہیں کیونکہ ہماری جو خواتین ہیں وہ کسی بھی معاملے میں کم نہیں ہیں گر گرہستی ہو، بچوں کی پروریش ہو، تالیم ہو یا باکی معاملات ہو خواتین تو سوپر دوپر ہے as we know that women take lead in helping the family and she is facing number of challenges and realities everyday in everyday life and she sacrifices her ambitions, her relief, her comfort for the sake of family but unfortunately still women's opportunities are lagging behind the men لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں کیونکہ اورت کے بگے تو کوئی گزارہ ہے ہی نہیں because woman is basic component and unit of society she does not only contribute in socio-economic development of the society but she also releases and relaxes her family, friends initially women's role used to be very limited and controlled by men now it is enumerous so let's talk today about the contribution and role of women today we do have Dr. Sandeep Kaur professor and HOD, Dental College besides her there is Dr. Roshanara Ji Roshanara Ji ہمارے program میں آتی رہتی ہے Dr. Roshanara Ji, Women's Studies Center Kashmir University میں بہنسیتے assistant professor فائز ہے Dr. Roshanara Ji, Dr. Sandeep Ji آدھاب آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے program میں I would like to start with Sandeep Ji How does role of women affect society? میں یہ بولنا چاہتی ہوں روبی جی آپ کو کی role of women آپ کس طریقے کا دیکھتی ہیں society میں women کا role start ہوتا ہے from the very beginning اب وہ ایک بیٹی ہے ایک بہن ہے ایک ماں ہے پھر ایک student بھی ہے ساتھ میں college بھی جا رہی ہے پڑھائی بھی کر رہی ہے پھر اس کے ساتھ پھر اس کی اور بھی دوست بنتے ہیں شادی ہوتی ہے ماں بنتی ہے وہ depend کرتا ہے کہ آپ کو کس role میں دیکھا جا رہا ہے تو ہم یہ expect کرتے ہیں کہ ہماری جو بیٹی ہے وہ ہر role میں first آنی چاہیے لیکن پھر اس میں کیا ہوتا ہے وہ بیچاری خود ہی اپنے آپ کو ایسا ڈھا لیتی ہے کہ مجھے یہ بھی best چاہیے مجھے یہ بھی best کرنا ہے مجھے یہ بھی best کرنا ہے اس حضاب سے مجھے لگتا ہے تھوڑا سا بیچاری پر ظلم ہی ہو جاتا ہے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جب بھی کوئی اپنے role کو define کرے وہ وہ لڑکی خود سوچے کہ میں کیا کرنا چاہتی ہوں کیا میں ایک اچھا student بننا چاہتی ہوں کہ مجھے گھر جا کے اپنی مدر کی بھی help کرنی ہے مجھے گھر میں اس حساب سے بھی رہنا ہے مجھے اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی برابر چلنا ہے آگے جا کے اپنے husband کے ساتھ بھی رہنا ہے اور بچے بھی پالنے ہیں اس لڑکی کو ہمیں یہ freedom دینی ہے کہ آپ کیا role کس حساب سے نبھانا چاہتے ہو کیونکہ ایک لڑکی machine تو نہیں ہو سکتی اس کے بھی اپنے drawbacks ہیں اس کی بھی اپنی ضرورتیں ہیں تو ہم یہ چاہیں کہ وہ ہر چیز میں perfect ہو ایسا امید رکھنا ایک لڑکی سے غلط ہے تو مگر پھر بھی ہماری بیٹیاں ہماری ماں ہماری بہنیں جو بھی کرتی ہیں اچھا ہی کرتی ہیں toppers ساری girls ہیں اچھی doctors ہیں اچھی engineers ہیں bankers ہیں charter accountant ہیں اچھی آپ جیسی anchors ہیں تو اب کیا کریں مطلب لیکن گھر بھی سنبھالنا ہے اور نوکریاں بھی کرنی ہے اور کام بھی کرنا ہے لیکن وہ ضروری ہے خود کے لیے پہلے کچھ کرنا ہے باقی تو routine ہے باقی تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے صدیوں سے عورتیں شادیاں بھی کرتی تھی بچے بھی پیدا کرتی تھی لیکن اپنے لیے بھی کچھ کرنا ضروری ہے Dr. Roshanara جی women are no longer now only rearing child صرف بچے ہی نہیں پالتی ہے گر گرہستی کا ہی خیال نہیں رکھتی ہے but outside also she contributes contributes a lot اس بارے میں بتائیں بالکل روی جی سوال جو ہے تو یہ تو بہت بڑی آسوال ہے کہ اب عورت صرف پرانا جو traditional role اس کا تھا کہ جیسے اس کو سمجھا جاتا تھا she is only a sex object یا she is only a machine for just bearing the children and rearing the children مگر آپ جو domain اس نے ہے دیرے دیرے اس نے اپنے پیر جو ہیں باہر رکھے اور باہر رکھ کر اتنی engage ہو گئی کہ مجھے لگتا ہے جیسے ابھی آپ پوچھ رہے تھے society میں کیا role ہے مجھے لگ رہا ہے کہ society میں کوئی ایسا role ہی نہیں ہے جو عورت نواتی نہیں ہے ایک باکر تو جب ہم اس پہلو سے دیکھتے ہیں کہ پہلے یہ جو مدر روڑ کا جو role ہے جس کو ہم ایک سپر role کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے صرف ایک عورت کو اس سے نوازا گیا ہے سپر role کے لئے تو عورت اب پہلے پہلے زمانے میں جب ہم بات کریں گے ہماری مادورز کی گرینڈ مادورز کی تو ان کو ایک کنفائنڈ ان کا ہوتا تھا صرف گر گر بچے پیدا کرنا بچوں کو پالنا فیملی کو کیار کرنا کھانا بنانا اپنے گر کو سنبھالنا ان کا جس کو ہم کہتے ہیں ان کی جو اپنی دنیا تھی وہ صرف اپنا گھر تھا مگر اب اس دائرے سے باہر نکل کر عورت کا جو role ہے وہ بہت بڑھ گیا کیونکہ اس نے education حاصل کی اور education حاصل کر کے پھر ہم یہ expector نہیں کرتے ہیں کہ ایک لڑکی پھر دوبارہ وہی role ادا کرے جو اس کی نانی اس کی دادی ادا کرتی تھی اور اتنا potential لڑکیوں میں ہے اللہ نے دیا ہے potential تو برابر ہے پھر depend کرتا ہے environment پر اگر آپ کا environment اچھا ہے آپ اس potential کو آسمان تک لے جا سکتے ہو اگر environment ایسا نہیں ملتا ہے تو یہ potential ضائع ہو جاتا ہے تو رہی بات اب جو آج کی عورت ہے آج کی عورت کی ہم بات کرتے ہیں اب ہمیں لگتا ہے کہ جو اس کا یہ role جو ہے بچے پیدا کرنا یا بچوں کو پالنا یہ ہم اس کو اپنا ایک secondary role مانتے ہیں کیونکہ جب بھی ہم کسی عورت کو کسی اس کی personality کو دیکھتے ہیں اس کی ہم نہیں بولتے ہیں وہ اس گھر کی عورت ہے اس گھر کی وہن ہے اس گھر کی مالکن ہے اس کی ماں ہے اب اس کی اپنی identity بن گئی ہے اب ہم سب سے پہلے کہتے ہیں وہ کیا کرتی ہے that means کہ اس کا جو domain ہے وہ کیا کیا ہے کیونکہ she is an educated woman now اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کیا کرتی ہے وہ ڈاکٹر ہے انجینئر ہے ٹیچر ہے جو بھی ہے وہ اس کے ساتھ وہ بچوں کا جو پیدا کرنا ہے وہ بھی کرتی ہے بچوں کو پالنا وہ بھی کرتی ہے اس کے بعد اپنے حساب سے مجھے لگتا ہے ہر کوئی ماں ہر کوئی ماں ایک بہتر ماں بننا چاہتی ہے جو بھی میڈم بھی پور مطر کہ ہر کوئی عورت اب ہر کام میں بیسٹ دینا چاہتی ہے مگر یہ بیسٹ دینے کے لیے اس کے لیے صرف ایک ڈیفیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ گھر میں بھی آپ کا کھانا اچھا ہونا چاہیے تب آپ کو تعریف ہوں گے آپ کو ٹائم پر اگر آپ گھر میں ہوں گی تو بچے آ کر خوش ہو جائیں گے ہماری ممہ گھر میں ہے مہمان آئیں گے وہ آپ اس کو انٹرٹین کریں گے تو وہ بھی خوش ہو جائیں گے رشتے نبانے مگر اس کے پاس جو بڑا ڈیفیسٹ ہے وہ ٹائم کا ڈیفیسٹ ہے بلکل اور وہ ٹائم کا ڈیفیسٹ اس کو یہ قیمی پوری نہیں کرنے دیتا ہے اور اس کے وجہ سے ہمیں لگ رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ اس کو کہیں کہیں اس کے رول میں کوئی خلابی پائدہ ہو سکتا ہے مگر سٹل دین ہم یہ دیکھتے ہیں اور جو ریسرچ کی بنیاد پر میں کہوں گی کہ میرا ریسرچ اس ایرہ میں بہت ہوا بھی ہے اور بھی کر رہی ہوں کہ ایوری مادر پریفورس ٹو بی بیسٹ مادر فرسٹ اور ہر کوئی ماں اپنے جاب کو سیکنڈری مانتی ہے اور اس کو پرائمری مانتی ہے مادر کو اور مرد جو ہے اس کے مقابلے میں وہ اپنی جاب کو اپنے بزنس کو پرائمری ڈیوٹی مانتے ہیں اور گھر کو سیکنڈری مانتے ہیں دوکر روشنالا جی آج نیا سال ہے آج کچھ اچھا اچھا بولتے ہیں آج ہون ہی بولتے ہیں تو یہاں پر روبی چی ایک چیز بولنا چاہوں گی کہ جو ہمارے گھروں کے رولز ہیں اب جیسے میرے دو بیٹے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میں میں نے ان کو یہ بولایا کہ بھائی it is not کہ تمہیں مطلب کہ ایک اچھا لڑکا بننا ہے نہیں تمہیں ایک اچھا لڑکا اس حساب سے بننا ہے کہ تمہیں ایک لڑکی کی رسپیکٹ کرو کہ اگر لڑکوں کو گھر سے ہی لڑکیوں کی رسپیکٹ نہیں سکھائی جائے گی کہ اس کو میڈ کو کیسے رسپیکٹ کرنا ہے کہ اس کے ہاؤس ورکر کو کیسے رسپیکٹ کرنا ہے مدر کو کیسے کرنا ہے بہن کو کیسے کرنا ہے تب تک وہ اپنی کلیگ کو رسپیکٹ نہیں کرے گا اس کو آپ کی کلاس میٹ کو رسپیکٹ کرنا ہے کیونکہ مطلب میرے پرسنل یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ بوائز گلز کو ایک ہی سکول میں پڑنا چاہیے تو میرے حساب سے جب تک آپ اپنی کلاس میٹ کو رسپیکٹ نہیں کرو گے آپ اپنی کلاس تیچر کو رسپیکٹ نہیں کرو گے تب تک آپ آگے جا کے اپنی کلیگ کو رسپیکٹ نہیں کر سکتے ہو اور کل کو اپنی بیوی کو بھی نہیں کرے گا وہ تو سکر ساندھی دی آرڈیز ومن آرڈیز ایزیلی میل دومینیٹی سیکٹرز جیسے کہ اگر ہم دیکھیں گے کہ حالی میں لادا کی ایک مہلہ نے کارپنٹری جو میل ڈومینیٹر سردیو سے تھی اس نے وہ روایت توڑ دی اور اس نے کارپنٹری سکار کی ہمارے یہاں بھی ایک نے کئی مہلائے ہیں کیونکہ ہم حریصہ سردیو میں کھاتے ہیں بڑا لطپندوز ہوتے ہیں لیکن اس نے حریصہ گوئر بن کی یہ جو سنچری سے میل ڈومینیٹر میں وہ توڑ دیا اس بارے میں بتائیے میں آپ کو بتاتی ہوں میں جیسے مجھے تو اب حریصہ تو میں آلماسٹ ویجیٹیرین ہوں تو لیکن جیسے ڈینٹسٹری ہے مطلب جب آپ کانفرنسز پہ جاتے ہیں آپ دیکھیں گے وہاں سب مطلب سیونٹی پرزنٹ پروفیسرز آر لیڈیز مطلب مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ جیسے میرے سٹوڈنٹس ہیں آپ دیکھو گے وہاں ہوں گی بیس لڑکیاں دو لڑکے در کے کونے میں باتے ہو دیں کہ stay away from گرلز ویسا مطلب جیسے ڈینٹسٹری بھی آپ ایک گرلز کا ڈومین ہو گئی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اب تو فوج میں بھی جا رہی ہیں لڑکیاں تو مجھے نہیں لگتا کوئی ایسی مجھے مجھے ایسی روشن آراد جی دکٹر روشن آراد جی ہاو مجھے روشن آراد جی ایسی یہ تو بہت ضروری ہے کہتے ہیں جب اگر آپ اپنی ماں کو بھی کھانا نہیں مانگو گے تو وہ نہیں دے گی تاپ تاکریب ہے تو اپنے رائٹس کے لئے فائٹ کرنا جو ہے وہ کیا گیا ہے اس کو اپنے حقوق نہیں ملے تھے اگر آپ بیک جائیں گے جو ریسرچ ہم لیکھتے ہیں کہ عورت کو پہلے ہیومن بینگ نہیں تصور کیا جاتا تھا تو اس کے لئے بھی عورتوں کو لڑنا پڑا there have been so many moments feminist moments کہ جب ہمیں ووٹنگ رائٹ ہم نے لیا پھر ہم نے رائٹ ورک لیا پھر ہم نے رائٹ یہ لیا اب ہم رائٹ تو equal wages وہ پنگا ہے تو اس لئے ہمیں ہر ایک رائٹ کو مجھے لگ رہا ہے کہ اس کو ہمیں مانگا ہی نہیں بلکہ چھین یہ لڑکی ہی لیا ہے اور اسی طرح سے ابھی بھی there are many disparities کہ میں آپ کو کہ ہوں گی جو world economic forum کا جو report آیا ہے اس اس میں یہ دکھا گیا ہے کہ اسی ٹھل اٹھ ٹھو ہنڈرڈ ڈیرز کی جب ہم یہ جنڈر گیپ کو فیل کریں گے تو سنچریز تو مان لیجئے کہ ڈسپیٹیز جو ہے وہ بہت ساری ہیں اس لئے اگر ہم اپنی مومنٹ کو اپنے ریٹس کو ان کو لڑنا نہیں سکھیں گے ان کو لڑیں گے نہیں اور یونیٹی مجھے لگتا ہے سب سے بڑی بات جو ہے وہ یونیٹی ہے ویمن میں میں ایک اوٹ کروں گی ایک بڑی فیملیسٹ کو ڈاکٹر کملا بسین تو انہوں نے ایک دن کہا ان کا لیکچر ہم سن رہے تھے تو انہوں نے کہا بولا آپ کلاس رومز میں بات کریں گے اس سے آپ اپنا مسئلہ حل نہیں کر سکھیں گے جب تک نہ آپ سڑکوں پر آئیں گے تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مومنٹ جو ہے یہ مومنٹ اس کے چلانے والے پورے ورلڈ میں تو اسی لئے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں فر ایزامپل یہ جو میں ایک چیز کا ذکر فر ایزام میٹرنیٹی بینفیٹ ایکٹ ہے میٹرنیٹی بینفیٹ ایکٹ جو ہے 1948 میں بنا ہے فیکٹریز ایکٹ ہے اس میں بازہ افتہ دکھایا گیا کہ ایک لیڈی کو ایک عورت کو جب اس کو ڈیلیوری ہوگی اس کو بازہ افتہ طور پر on full wages on her full salary اس کو maternity لیو ملے گی آپ حیران ہو جائیں گے کہ ابھی بھی ابھی بھی there are many women and very empowered women who are being denied this maternity my college in my college جو بھی اڈھاک پہ ہمارے یہاں لیڈیز ہیں they are not given جی میں دور کیوں جاؤں میرے college میں یہ ہے جی میں کی پھر ہم نے کوٹ میں گئے ہم مگر پھر کوٹ میں اگر ایک کو ملے گی پھر سب کو ملے گی تو سمجھئے سبی کو ملی چاہیے مطلب this is ملی چاہیے in my college it is happening that you are getting maternity leave without wages and it is not بڑا loss ہے نا وہی میں کہہ رہی وہ اسی میں سے اس کو کٹیں گے but she is entitled to this leave earlier as well اسی طرح پھر child care کی بات ہے حالانکہ Supreme Court نے پیٹرنیٹی leave بھی دیا ہے اس پر بھی لڈ رہے ہیں کہ ایک مہینہ دے دو مگر مگر دیفنٹ کرتا کہ پھر گھر میں بیٹھ کر کتنا کیار کرتے ہیں تو کہنے کو یہ ہے کہ ایشیو جو ہیں یا وائلنس کا ایشیو ہے تو یہ بھی ہماری سوسیٹی میں تو eliminate نہیں ہو ایشیو 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 انڈیا سے پاکستان سے افغانستان سے ساؤتھی ایشیا سے امریکہ شادی کر کے آتی ہیں جن کو مابا بولتے ہم مجھے لگتا ہے جو میرے ایج گروپ کے لوگ کے پیرنٹس ہیں ان کے بچے بڑے ہو رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے ایک پیرنٹس میں اپنی جگہ پہ بڑا ایک ڈر ہے کیا بیٹی کو بہر بھیجنا چاہیے پڑھنے کی نہیں حالات خراب ہیں پر میں نا پیرنٹس کو ہمیشہ ایک چیز بولتی ہوں کی حالات تو تب بھی خراب تھے جب سیتا کو راون اٹھا کے لے گیا مگر آپ اپنی بیٹی کو ایسے گرووم کرنا ہے کہ حالات خراب ہیں یہ ایک چیز بولنا چاہتی ہوں اپنے ریورس کو اب جیسے ایک چھوٹا سا اگزامپل میں آپ کو دے دوں اب ہمیں آل انڈیا سٹوڈنٹس آ گئے پی جی میں کوٹا ہو گیا تو ایک پیرنٹ مجھے فون کر رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے مجھے اپنی بیٹی بھیجنی چاہیے کشمیر میں نے کہا جس سے بات کر رہے ہو وہ تو پچیس سال سے بیٹی ہے کسی کچھ کہا یہ غلط سوچ ہے آپ اپنی بیٹی کو بھیجیے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ دل میں تو ہے بچوں کو جیسے ہمارے پیرنٹ ہمارے یہاں بھی بچوں کو باہر بھیجنے میں بیٹیوں کو بہت دل میں پریشانی رہتی بات تو یہ گلوگ کی بات کریں سوسائٹی کی بات کریں ڈاکٹر روشی نارہ جی اگر ہم بات کریں گے گھر سے سٹارٹ کریں گے بیٹی بگنز فرم تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ گھریل اس سطح پر یا ساماجی لیول پر عورت کی راہ میں روڈے اٹکائے جاتے ہیں فیملی تر آلسو کریں ہرڈل کی اٹھ گھر کتنا صحیح ہے یہ بہت صحیح ہے کہ ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی مشن کو اچیو کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کی شروعات گھر سے ہی ہونی چاہیے بلکل اور گھر میں اگر ایک لڑکی کا جو پیرنٹس ہوتے اگر ان کا اٹسٹیوڈ بائیسٹ نہیں ہوگا اگر وہ لڑکے اور لڑکی میں کوئی جس کو ہم کہتے ہیں نا ایک discrimination دوسرا ہے نا وہ بیعت باہو جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں بیعت باہو بیعت باہو ہے کہ مطلب اگر لڑکی کو بولنگ بھی آپ جاؤ مگر دل میں ان کو دن میں دس بار سوچ گے وہ کہا ہوگی بلک اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے جو لڑکے ہوتے ہیں ان کو ہم ایک فری لائسنز دیتے ہیں لڑکے کو خدا نہ خواست میں یہ بتاؤ گی کہ خدا نہ کرے اگر کسی لڑکے کے بری آدھات ہو جائیں گے تو فیملی کہ آنر کو خراب نہیں کرے گا ہم اس آنر کو لڑکے کیوں فیملی ٹاگ دیا جاتا کہ آپ فیملی کی عزت ہے اس کے ریس پیٹریارکل مائنڈ سیٹ ہے اس کو توڑنے میں بہت ٹائم لگے گا دوسر سال مگر ہم امید کریں جالی ہو جائے جتنے لوگ ایڈوکیٹڈ ہوں گے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ زمانہ بدل گیا ہے اور اب ہم اس لڑکی کو آج کی لڑکی کو اس سے ایکسپیکٹ یہ نہیں کریں گے کہ یہ پڑ کر پھر گھر میں بیٹھے گی یا اس کو پڑھائیں گے نہیں تو چلے گی کل شادی کریں گے وہ زمانہ گیا آج کی لڑکی کو اپنے پیروں پر کھڑے ہونا ہے اس کو اپنی دنیا اپنی زندگی خود ڈیسائیڈ کرنی ہے اگر ہم اس کو اپرچنیٹی نہیں دیں گے تو وہ آجے کیسے بڑھے گی اور ماں باپ کو سب سے پہلے میں بار بار کہتی ہوں کہ فیملی کے آنر کو اٹیک اٹیک مت کرو اس کو اٹیش مت کرو لڑکی کے ساتھ اس لیے کرتے ہیں کہ لڑکی کے ساتھ جوڑتے ہیں مگر مر جوڑو اٹیش کرتے ہیں مگر لڑکی کے آنر کو اٹیک ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں گے بہت سارے جو ہمارے سوسیٹی میں منیسز ہیں اگر ہم ڈرگ ایویز کو خدانہ خاصتہ اگر کوئی بھی لڑکا ہم چاہیں گے کہ ہر اسی بچے کی تربیت بہت اچھی ہو مگر خدانہ خاصتہ اگر کوئی لڑکا گر تھرکت کرے گا تو اس سے فیملی کی آنر کو کیا پوچھے گی تو سوشلی آنر جا رہے ہے تو مجھے بتائیے ناری کی سب سے زیادہ شکتی شکتی جو ہے آورت کی اللہ نے اس کو سب سے پہلے میں بتاؤں گی جو یہ بچہ پیدا کرنا ہے نام مہینے بچے کو پیٹ میں رکھنا اس کے بعد جنہ اس کے بعد کیر کرنا اللہ نے مجھے لگتا ہے سوچ سامجھ اس کی صلاحیت تھی اس کی قوت بارداشت کو جو قوت بارداشت جو پیشن ساورت میں ہے تو ہر ماحول میں یہ کمپرومیز کرتی ہے اور جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو سب سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑی چینج جو اس کی زندگی میں آتی ہے سرنڈر کرتی ہے اپنے رشتے کو سرنڈر کرتی ہے تو یہ صلاحیت جو اللہ نے اس کو دی ہوئی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہی صلاحیت ہمیں پروفیشنز میں آگے چلا تی ایک میرے نئی سٹوڈنٹ سائی تو میں ہمیشہ ان سے بات کرتی ہوں تو میں اپنی سٹوڈنٹس کو پوچھا آپ کی یونیورسٹی میں سانزل تھا ہمیں سٹوڈنٹس بھینے تھے تو میں اپنی گرلز کو بلایا ایدھر کیونگی یوزولی میگرلز ہمارا کالجز مور فیمیل دومیلیت اندر سٹوڈنٹ بہت اشی بہت سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ لیول تو میں نے کو پوچھا مجھے کہ مجھے سٹوڈنٹ مجھے سٹوڈنٹ مجھے سٹوڈنٹ مہندی مجھے اس کی لوگ میں بھولیس کی تک بھی ایک ساتھ کیا ہے ممارد کی سکتے ہیں مجھے اس کی لائف میں چلہاں میک آپ مہندی مطلب کتنی سکتے ہیں ممارے سکتے ہیں مہندی کا کامپیٹیشن میں ہوں ہاں ایزاکیتا ہی ہمارے سٹوڈنٹس نے ڈیبیٹ میں سکتے ہیں بس ہی سپریز کی لڑکیوں کو کوئی سکل ہی نہیں ہے کوئی سکل کوئی سکل نہیں ہے کوئی سچے مطلب آپ دیکھیں مہم جو میرا ایج گروپ تھا ہمیں سب کچھ سکھایا ہے ہماری مادر نہیں مگر وہاں لائف سکلز ہیں یہ سکلز ہے ہمیں چھوئے ہیں دکٹر ملیب جی عورت کو یا لڑکی کو اپنا حق مانگنے پر اکثر یہ کہا جاتا ہے that she is playing a moment card نہیں she is bad character character assassination تو ہوتی ہے جب کسی کا کوئی بس نہیں چلتا ہے تو character assassination will be there always لیکن اور یہ بھی بولا جاتا ہے that she is playing a moment card دیکھیں مہم اگر مجھے یہ لگتا ہے روبی جی جو عورت اپنا حق مانگے گی وہ تو لیبل ہوگی وہ تو مطلب ہمارا یہ patriarchal society میم نے تو ریسرچ کی ہے میں تو صرف دن بہ دن کے اس سے بتا رہی ہوں ہمارے یہاں اپنے حق مانگنے والے کو برا بولا جاتا ہے especially اگر وہ عورت ہے مطلب آپ کو اپنا حق اگر مانگا تھا یہ each and lose character یہ باہر جانے کے لیے یہ کر رہی ہے یہ کہہ رہی ہے مجھے گھومنے جانا ہے یہ کہہ رہی ہے مجھے ریسٹران جانا ہے مطلب یہ ایک بہت ہی بڑا ہمارا آپ کو اگر حق اپنا حق چاہیے یا تو چھین کے لے لو نہیں تو accept کرو کہ آپ برے ہو ڈکٹر روشن آرہ جی آج کے دن کے موقع پر کیا میسج دینا چاہیں گی آپ پوری سوسائیٹی کو خواتین کو خصوصاً ٹین ایج لڑکیوں کو جی روی جی آپ نے پروگرام کے شروع میں ہی نئے سال کے آمد کا اعلان کیا اور ہم بھی انشاءاللہ امید کریں گے کہ ہماری سننے والے ہماری ماں ہیں ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں جو سن رہی ہیں ایک ایسا پیغام کہ ہم اپنی سوسائیٹی کو ایک وائلنس فری سوسائیٹی دیکھنا چاہیں گے انشاءاللہ اور ہم دیکھیں گے کہ ہمارے بوائز کا ہمارے من کا ایٹسٹیوڈ جو ہے توورڈز دیئر ویمن توورڈز دیئر گرلز تو توورڈز دیئر اپوزیٹ جنڈر جس کو ہم کہیں گے کہ یہ انشاءاللہ بدل جائے اور ہماری اوورال جو ہماری جو کوشش رہے گی کہ ہم نئی نئی چیزیں اپنی لڑکیوں کے لیے لائیں نئی نئی چینجز آ جائیں اور اپنی لڑکیوں کو اس چیز کے لیے تیار کریں کہ وہ اپنی زندگی خود جائیں کسی کے ڈیسجن پر نہ رہیں کسی کے جو دوسروں کی چابی سے ان کی زندگی کے ڈیسجنز بدلتے رہتے ہیں وہ چیز بدل جائے اور ایک نئے دور کا ہم انشاءاللہ آغاز کریں اور ویلکم کریں ایک چیز ربی جی میں بس لاس میں آپ کو یہ بولنا چاہتی ہوں میرے پاس بہت ساری لیڈیز آتی ہیں اپنے بچے لے کے تو وہ بچہ نہ کبھی سٹوپیڈ بیہیو کرتا ہے کچھ کرتا ہے تو میں مدر کو بولتی ہوں میں کہا اس کو بولو کہ یہ نہیں کرے میڈم یہ میرا مانتا ہی نہیں ہے مطلب میں سوچتی ہوں کہ یہ کیسے پوسیبل ہے کہ آپ اپنی ماں کا نہ مانو that means کہ ماں میں کہیں نہ کہیں وہ کمی ہے کہ وہ بچہ بھی اس کو فار گرانٹیڈ لے رہا ہے جی جی بلکل تو ایسی رول مادلز مادلز بہن کہ آپ کو فار گرانٹیڈ نہ لیا جائے آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ and once again happy new year thank you happy new year to you as well and let the coming year be great thank you same for you ربی جی beautiful are the ladies who are just taking care of their self prospect and happiness اور ان لوگوں کو جو ان کو under power کر رہے ہیں یا super pressure لیے ان کے لیے کوئی رائے رکھ رہے ہیں ان کو وہ بلکل فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں کیونکہ بڑے منزلوں کے لوگ چھوٹا دل نہیں رکھتے ہیں once again happy new year to all of you I Ruby Nisa Khan is signing off انشاءاللہ پھر ملیں گے جب تک کے لیے خدا حافظ take care and bye bye